وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن مناظرین خاکسار ڈکر محمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک توا پھر آپ کی ختمت میں حاضر ہے اور پیارے بھائیو آج ہم مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو ایسی تحریرات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ متقی احمدیوں کے لیے زندگی کا جام مگر یہ جو جھوٹے طور پر ایک دعویٰ کر کے بیٹھیوں میں صاحب جمبہ صاحب ان کے لیے اور ان کے مریدوں کے لیے زہر قاتل ہیں دو ایسی تحریریں پیارے بھائیو جن کا مطلب دو جمع دو چار کی طرح واضح اور کھلا کھلا ہیں اور دو ایسی تحریریں محترم ناظرین جو کہ یہ جمبہ صاحب کی ویب سائٹ اور ان کے تمام مضامین اور جناب ان جمبہ صاحب کے تمام خطبات وہ خطبات اور وہ مضامین جن میں ان احباب نے حضرت مسیح موضی علیہ السلام کے الہامات کو بگاڑنے کی اور ان کے مطالب کو اپنی مرضی سے گھڑنے کی کوشش کی ہے وہ مطالب اور تشریحات جو کلام حضرت مسیح موضی علیہ السلام کے خلاف ہیں ان دونوں تحریرات کو پیارے بھائیو جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان تمام مقامات میں جمبہ صاحب اور ان کے جو حواری ہیں وہ ہزار فیصد جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں الحمدللہ اور پیارے بھائیو یہ وہ تحریرات نہیں ہیں جو کہ ہم نے پہلے پیش نہیں کی ہم یہ دونوں تحریرات متعدد دفعہ الحمدللہ اپنی ویڈیوز میں اور جمبی حضرات کے گروپ ہیں جس میں خاکسار موجود ہیں اس میں پیش کر چکے ہیں مگر نہ ہی جمبہ صاحب جو ہیں وہ ان دونوں تحریرات کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے جو دو چار حواری ہیں وہ اس بارے میں کوئی بولتے ہیں بس چپ ساتھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اب میں سے پہلی تحریر پیارے بھائیو ہے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو کیالیس اور اشتہار نمبر چالیس اور پیارے بھائیو یہ بہت یہاں بات ہے کہ یہ تحریر بھی اسی بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کی پیش گوئی سے متعلق ہے جس بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کی پیش گوئی کے اوپر یہ کہلیں کہ آپس میں ہمارا نزا ہے آپس میں ہمارا جھگڑا ہے حضرت مسیح موت اللہ علیہ السلام نے اس تحریر میں پیارے بھائیو یہ جو بات فرمائی ہے یہ جنبہ حضرات کو سو فیصد جھوٹا کرتی ہے حضور فرماتے ہیں کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کرے اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی اور پھر آگے وجہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالی سے خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے ہاں پیارے بھائیو اس تحریر کو بڑھنے کے بعد اس کا نتیجہ کہہ نکلا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر جنبہ صاحب یا کوئی بھی شخص الہامات حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے وہ معنی و مطالب بیان کرتا ہے جو کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے کلام سے ٹکراتے ہیں تو اس شخص کے وہ مطالب یہ جنبہ صاحب جیسے شخص کے وہ مطالب ردیگی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں گے پھر پیارے بھائیو اس تحریر کا اس عام تحریر کا دوسرا نتیجہ کیا نکلا یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے جو الہامات ہیں ان کا وہی مطلب درست ہوگا جو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے مثلا پیارے بھائیو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کا یہ جو اٹھارہ سو چورانوے کا الہام ہے جنبہ صاحب اس کا یہ مطلب بتلایا کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ غلام کا جو لفظ ہے یہ کوئی آئندہ آنے والے زکی غلام سے متعلق ہے اس الہام میں ٹھیک ہے جی حالانکہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے اسی اٹھارہ سو چورانوے کے الہام کے بارے میں پیارے بھائیو یہ تذکرہ کے صفحہ دو سو چودہ پر واضح طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کسی آئندہ آنے والے زکی غلام سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ حضرت مزدہ شریف احمد رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے متعلق تھا اور وہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے گھر میں چوبیس موئی اٹھارہ سو پچانوے کو پیدا ہو چکے ہیں اور کون ہمیں بتلا رہا ہے ملہم خود بتلا رہا ہے اس لیے وہ تمام الہامات پیارے بھائیو جن کے ملہم نے خود مطالب اپنی زندگی میں ہمیں سمجھا دیئے ہمیں بتلا دیئے اور ان الہامات کا اطلاق کسی جگہ پر کر دیا ہے اس تحریر کے مطابق پیارے بھائیو اب کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ ان الہامات کے وہ معنی کرتا پھرے جو کہ ملہم یعنی حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے بیان کردہ ان معنی کے خلاف ہو استغفراللہ استغفراللہ تو پیارے بھائیو یہ تھا پہلا حوالہ اب ہم پیارے بھائیو آپ کو ایک ایسا حوالہ دوسرا حوالہ بدلاتے ہیں جو کہ ان جمبہ صاحبان کے لیے جس طرح ہم نے کہا وہ زہر قاتل ہیں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام جن کے اوپر وہ کلام نازل ہوا اور جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ ملہم جو ہے جو معنی وہ بیان کرے اپنے انہام کے ہم نے وہی تشریح اور وہی تفسیر معنی ہے اسی ملہم نے اور اسی حق موضل نے پیارے بھائیو بیس فوری اٹھارہ سو چھاسی کی پیشگوئی سے متعلق یہ روحانی خزائن جیلد پندرہ اس کے صفحہ ایک سو تریپن اور ایک سو چون پر جو کچھ لکھا ہے وہ جمبہ صاحب اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو پکا پکا جھوٹا ثابت کر دیتا ہے حضور فرماتے ہیں الہام یہ بتلاتا تھا کہ چار لڑکے پیدا ہوں گے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا کہ بیس فوری اٹھارہ سو چھاسی کی پیشگوئی کس سے متعلق تھی؟ چار جسمانی لڑکوں سے متعلق تھی پھر حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے مزید یہ کھول دیا ہمارے اوپر اور ایک کو ان میں سے یعنی وہ چار لڑکے جو پیدا ہوں گے ایک کو ان میں سے ایک مرد خدا مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے تو یہ پوری بات حضرت نے کھول دی کہ بیس فوری اٹھارہ سو چھاسی کی پیشگوئی کے مطابق چار لڑکے اللہ تعالی نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ دے گا اور انہی میں سے ان چار لڑکوں میں سے ہی ان جسمانی لڑکوں میں سے ہی ایک نے مرد خدا مسیح صفت بننا ہے کیا مطلب؟ یہ مسلح معود کی نشانی ہے یعنی انہی میں سے ایک نے مسلح معود بننا ہے آپ پیارے بھائیو مزید جمبا صاحب ہیں یہ جو جمبا صاحب جو مختلف ڈرامے کیا کرتے ہیں اس تاکہ اللہ جھوٹ دن رات یہ بندہ بولتا ہے پتہ نہیں کس طرح بول لیتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے مرنا نہیں ہے خدا کے سامنے حاضر نہیں ہونا حضور کیا فرماتے ہیں حضور نے نہ صرف پیارے بھائیو اس سحری میں یہ بتلایا کہ اس پیشگوئی کا مطلب کیا ہے بلکہ حضور نے فرمایا سو خدا تعالیٰ کے فضل سے چار لڑکے پیدا ہو گئے تو یعنی کیا کیا مطلب مطلب یہ کہ حضور نے تو ہمیں موٹی سی بات ہے سیدہ سادہ ہمیں بتلا دیا ہے کہ جو چار لڑکے پیدا ہونے تھے وہ چار لڑکے جن میں سے ایک نے مسلم معود بننا تھا وہ چاروں لڑکے پیدا ہو چکے ہیں اس لیے پیارے بھائیو کسی بھی شخص کا کلام حضرت مسیح موضی علیہ السلام کے برخلاف ایسے دعوے کرنا کہ گویا بیس فرمیٹ 1886 کی جو پیش گئی ہیں اس میں مراد کوئی روحانی لڑکے تھے اور روحانی ذکی قلام تھا اور یہ تھا اور وہ تھا سب جھوٹ ہیں سب جھوٹ ہیں اور پیارے بھائیو جہاں تک حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے یہ ہمیں واضح طور پر بتلا دیا کہ چار لڑکوں میں سے ایک نے مسلم عود بننا ہے یہ ہر احمدی اگر تھوڑا سا بھی غور کر لے کہ وہ جو چار لڑکے تھے ان میں سے کون سا وہ ایک لڑکا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ بڑے بڑے کام کر سکے اور دیکھیں ایک اور بہت بڑی بات ہے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ان چار لڑکوں میں سے صرف ایک لڑکے کو جو ہے وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا خلیفہ بنایا ٹھیک ہے تو بات واضح ہو گئی حضرت مسیح معزی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو بات بتلائی تھی اس کی روشنی میں پیارے بھائیو یہ حوالہ نمبر ایک کی روشنی میں حوالہ نمبر دو ہمارے اوپر خوب اچھی طرح ثابت کر دیتا ہے کہ جو مسلم عود کا وجود ہے وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی ہیں اور کسی دوسرے شخص کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ جو ہیں وہ حضرت مسیح معزی اللہ علیہ وسلم کے ان بیان فرمودہ معنی کے برخلاف کوئی معنی کرتا رہے آخر میں پیارے بھائیو ہم آپ کو یاد کروا دیں کہ یہ وہی جمبہ صاحب ہیں جو کہ بار بار فرمایا کرتے ہیں سچے انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ پیر بھی کر رہا ہوتا ان کی سنت سے آگے پیچھنی ہوتا ان کی سن کے پیچھ چلتا ہے اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے تو پھر آپ کو خاک صاحب سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کیونکہ میں حکم عدل حرط مرزا غلام کی سنت کی پیر بھی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موت ذکی غلام مسیح عزمہ یعنی مسیح موت سے ہی دست بردار ہو جاؤں گا اب جمبہ صاحب اگر آپ سچے ہیں تو سنت حضرت مسیح معزی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں اور یہ مانیں کہ وہ جو چار لڑکے تھے انہی میں سے وہ جو چار جسمانی لڑکے تھے انہی میں سے ایک نے مسلح موت بننا تھا اور وہ مسلح موت بن گئے ہیں لیکن اگر جمبہ صاحب آپ ہمارے ان حوالوں کو ایک دوہ پھر جو ہیں وہ نظر انداز کر گئے اور نہ ہی اپنے خطبہ جمعہ میں پڑے اور نہ ہی ان کا کوئی جواب دیا تو ٹھیک ہے ہم یہ مان لیں گے کہ آپ واقعی چونکہ آپ سنت حضرت مسیح معزی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ گئے ہیں تو کیا ثابت ہوا آپ پکے پکے جھوٹے انسان ہیں دن رات جھوٹ بولتے ہیں اور پہرے بھائی ایک اہم بات کہ جیسے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح معزی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی روشنی میں جمبہ صاحب مسلم آوت نہیں ہے تو خود بخود یہ ثابت ہوا نہ ہی یہ زگی غلام رہتے ہیں نہ ہی یہ مجدد رہتے ہیں اور اس طرح سے ان کے تمام دعوی جو ہیں ان میں جمبہ صاحب فوری طور پر صرف ان دو حوالوں کو پیارے بھائیو اگر ہم پڑھ لیں ان کو سمجھ لیں تو جمبہ صاحب کے تمام دعوی جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں یہ کوئی مجدد نہیں ہے یہ شخص اس لیے پیارے بھائیو کہ جو مسیح معزی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مجدد ہے جو زگی غلام ہے وہ کس طرح مسیح معزی صلی اللہ علیہ وسلم کے الہمات کے وہ معنی کر سکتا ہے جو حکم و عدل کے معنی کے سری خلاف ہیں سری خلاف ہیں استغفراللہ استغفراللہ اس کے ساتھ ہی خاک ساتھ کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ